آج کا ہمارا موضوع ہے لیجن کامیڈین موین اختر بائیو گرافی موین اختر صاحب کو عوام نے لیجن کامیڈین کا خطاب دیا ہے موین اختر صاحب کراچی میں پیدا ہوئے موین اختر کا خاندانی پاسمندر موین اختر کی فیملی سٹوری جدو جہد دوستوں اور فنکاروں کی موین اختر کے بارے میں رائے زیا محید دین اور لہری کو موین اختر کیوں استاد کا درجہ دیتے تھے رائٹر ارمر مقصود سے دوستی کی کیا وجہ تھی عمر شریف کے ساتھ کامیڈی جوڑی موین اختر کیوں پسند کر دیتے مشران ساری اور موین اختر میں کاؤنسی چیز مشترک تھی موین اختر کے علاوہ جن فنکاروں نے کامیڈی کی دنیا میں بہت نام کمایا ان میں اکثریت کا تعلق گجرہ مالا شہر سے ہے جیسا کہ خالد عباس ڈار منور زریف امان اللہ ببو برال اور سحیل احمد وغیرہ وغیرہ موین اختر کے مشہور ٹی وی ڈرامے سٹیج ڈرامے سٹیج شوز المقصرن موین اختر صاحب کی بائیو گرافی پیش خدمت ہے موین اختر چوبیس دسمبر انیس سو پچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے موین اختر کے والد صاحب صوبہ یو پی کے شہر مراد آباد انڈیا میں پیدا ہوئے انڈیا کی تقسیم کے بعد وہ کراچی میں آگے اور وہیں انہوں نے مرتے دم تک رہائش رکھی انڈیا میں وہ پرنٹنگ پریس کے بزنس سے منسلک تھے لیکن کراچی میں انہوں نے گارمنٹس کا بزنس کیا اور لیاری میں رہائش رکھی موین اختر کے والد صاحب کا نام محمد ابراہیم محبوب تھا ان کے ہاں تین بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی موین اختر اور موین کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں لیکن موین اختر کے دونوں بھائی اور بہن اب بھی ماشاءاللہ حیات ہیں موین اختر کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ماشاءاللہ حیات ہیں بیٹی کا نام نشین اختر ہے بیٹوں کے نام شرجیر اختر اور منصور اختر ہیں موین اختر پیدایشی فنکار تھے بچپن ہی سے موین اختر اداکار انتھونی کوئین دلیب کمار محمد علی اور وحید مراد کی کاپی کرتا تھا ایسے ہی کراچی میں اخلاق احمد گلوکار احمد رشتی سنگر اور رفی صاحب کی نکل کرتا تھا دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوئے موین اختر نے عالی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن لڑکپن ہی نے مختلف شادی بیعہ کے فنکشن میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا موین اختر کے والد صاحب اداکاری اور کامیڈی کو پسند نہیں کرتے تھے موین اختر کو انہوں نے سزا بھی دی لیکن موین اختر نے کامیڈی جاری رکھی موین اختر بے شک عالی تعلیم یافتہ نہیں تھا لیکن وہ بارن آرٹس تھا وہ زبردست مشاہدہ رکھتا تھا وہ شخصیت اور کردار کی اندر جھانک لیتا تھا اس نے جو بھی کردار ادا کیا وہ دیکھنے والوں کو حقیقی کردار ہی معلوم ہوا فلم، ٹی وی ڈرامو اور سٹیج ڈرامو سے موین اختر نے بہت کچھ سیکھا بزنس مین کا کردار ٹیچر کا کردار خواجہ سرا کا کردار عورت کا کردار کامیڈین کا کردار ایکٹر کا کردار صحافی کا کردار پولیس مین کا کردار ڈاکٹر کا کردار غرض موین نے ہر کردار میں جان ڈال دی موین اختر کی ٹی وی پر انٹری خالد باسڈار اور زیاب مہیو دین کی وجہ سے ہوئی خالد باسڈار نے کراچی میں زیاب مہیو دین کے ساتھ مل کر سٹیج شو کرنا تھا خالد باسڈار کی لاہور میں مسروفیت تھی خالد باسڈار نے زیاب مہیو دین کو سفارش کی کہ آپ کراچی کے لڑکے موین اختر کو میری جگہ کام کا موقع دیں وہ آپ کو میوس نہیں کرے گا زیاب مہیو دین نے موین اختر کا ٹیسٹ لیا ٹیسٹ میں موین اختر پاس ہو گیا جب موین اختر نے زیاب مہیو دین کے ساتھ مل کر پی ٹی بی کے لیے سٹیج کامیڈی کی تو وہ بہت پسند کی گئی اسی دن سے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا اور ایک کامیاب کامیڈین کی حصیت سے پاکستانی ناظرین کے سامنے آ گیا اور چھا گیا مہین اختر کامیڈین لہری سے بھی ساری زندگی متاثر رہا ساری زندگی مہین اختر نے زیام حیدین اور لہری کی عزت کی اور ان سے سیکھتا رہا مہین اختر کو بڑے سگیر کی تمام مقبول اور بڑی زبانیں بولنی آتی تھی جیسا کہ بینگالی، اردو، سندھی، پنجابی، بلوچی، گجراتی، پشتو، میمن زبان اور انگلیش وغیرہ وغیرہ قدرت نے مہین اختر کے اندر لرننگ کی کوالٹی بہت زیادہ رکھی تھی مہین اختر ہر وقت نئے انداز کی تلاش میں رہتا اور اپنے آپ کو پالش کرتا رہتا تھا مہین اختر کا فنی سفر 1966 تا 2011 تک رہا جو کہ تقریباً پہنٹاری سال بانتا ہے مہین اختر کو فنکار مہین بھائی کہتے تھے مہین کے مشہور ڈرامو کی تفصیل کچھ یوں ہے روزی، ایٹرین، سٹوڈیو ڈائی، سٹوڈیو پونے تین، سٹوڈیو چار پیس شوٹ ایم، شوشا، یس سر، نو سر، مہین اختر شو، سچ مچ، لوس ٹاک، ہاف پلیٹ، ففٹی ففٹی، آخری گھینٹی، دکان نمبر سنتالی، فیملی 93، لاؤ تو میرا عمال نامہ ہریالے بننے، ہیلو ہیلو، انتظار فرمائیے ڈالر مین، باندھ روڈ سکھ کے ماری اور آنگن ٹیڑا وغیرہ وغیرہ مہین اختر کے مشہور سٹیج ڈرامو کی تفصیل کچھ یوں ہے بائونک سرونٹ مجھے مہین اختر سے بچاؤ بڑھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں پر وغیرہ وغیرہ مہین اختر ایک وارسٹائل آرٹس تھے انہوں نے ہیومرسٹ، کامیڈین، ہوسٹ، رائٹر، سنگر، پروڈیسر، ڈریکٹر غرض فن کی دنیا کے تقریباً تمام کردار امدگی سے نبھائے آج کا مشہور انڈین کامیڈین کبل شرما بھی ان کا فین تھا کبل شرما شو مہین اختر نے جو مختلف شو کیے ان کی ہی کاپی ہے مہین اختر رومینٹنگ کامیڈی اور سیٹریکل کامیڈی کے سپیشلس تھے وہ جب خوشحال نہیں تھے تو وہ جمشید انساری سے ادھار تری پیس سوٹ لے کر پہن لیتے تھے جب ان کے پاس پیسہ کی فرمانی ہوئی تو انہوں نے دوست فنکاروں کو اپنا لباس دینا شروع کر دیا لباس کے معاملہ میں وہ بہت حساس تھے ہمیشہ اچھا لباس پہن کر سٹوڈی میں آتے اور غریب دوستوں اور فنکاروں کی مالی مدد کرتے اس کے برعکس گھر میں وہ ہمیشہ سادہ لباس میں رہتے دال چاول ان کی پسند دیدہ خوراک تھی انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا لیکن وہ فلم ایکٹر کی حسیت سے ناکام رہے فلم میں کامیابی کے جھنڈے میرے شہر گجرامالا کے شہنشائی کامیڈین نے گھاڑے اس کا نام منبر طریف ہے فلم میں کام کرنے کے دوران ان کو ایکٹرس سیماریزوی سے عشق ہو گیا یہ عشق شادی کی صورت اختیار نہ کا سکا شادی میں رکاوٹ مہین اختر کی بیوی اور باپ نے ڈالی یہ عشق ان کا پہلا اور آخر عشق تھا مہین اختر دلیو کمار کا فین تھا اور دلیب صاحب مہین کے فین تھے دلیب صاحب نے اپنے کافی شو میں مہین اختر سے کمپیرنگ کروائی دلیب صاحب کے علاوہ مہین اختر صاحب کے انڈین اداکار دوستوں میں جانی لیور جوید جعفری شترکن سنہ شاروخ سلمان خان آمر خان قبل شرما اور شاعر اور رائٹر جوید اختر شامل تھے ان سب فنکاروں نے آپ کے فن اور آپ کی شخصیت کو مہین صاحب کی موت کے بعد اپنے انٹرویو میں خراج عقیدت کی صورت میں پیش کیا مہین اختر کی شخصیت کو نکھارنے میں رائٹر انور مقصود نے بھی اہم کردار ادا کیا انور مقصود نے مہین صاحب کے لیے بہت سے کامیاب کردار لکھے جنہیں مہین صاحب نے شاندار طریقے سے نبھایا بشرا انساری سے مہین اختر کی جوڑی بہت کامیاب رہی پنجاب میں کامیڈین اماناللہ اور البیلہ کی مشہور جوڑی تھی ایسے ہی کراچی میں عمر شریف اور مہین اختر کی جوڑی بہت مشہور تھی انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ بہت سے حکمرانوں کے سامنے بھی پیش کیا جیسا کہ اردن کے شاہ حسین جنرل یعیہ خان جنرل زیاالحق صدر عساق خان جنرل مشرف اور ظلفکار علی گوٹو وغیرہ وغیرہ انہوں نے بہت سے ایوارڈز زندگی میں مصول کیے جن میں سے دو بڑے ایوارڈز کی تفصیل کچھ یوں ہے پرائیڈ آب پرفارمس آوارڈ انیس سو چینوے ستارہ امتیاز آوارڈ دو ہزار گیارہ کام کی زیادتی کی وجہ سے انہیں دو دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا لیکن انہوں نے کام جاری رکھا البتہ ان کے اندر مذہبی روجان پیدا ہو گیا مدام تساؤ کے نمائندہ نے ان کا مومی مجسمہ بنانے کی اجازت مانگی لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں مجسمہ بنانا حرام ہے جنید جمشید سے بھی موئین صاحب کی دوستی کی وجہ مذہبی روجانات تھے انہوں نے جنید جمشید سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ اگر وہ جنید جمشید کی زندگی میں افاد پا گئے تو وہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے لہٰذا ایسا ہی ہوا جنید نے موئین اختر صاحب کا جنازہ پڑھایا موئین اختر صاحب کی افاد بائیس اپریل دو ہزار گیارہ گو ہی اس وقت ان کی عمر تقریبا ساٹھ سال تھی موئین صاحب کی افاد کا دکھ ان کے والد صاحب کو بہت ہوا موئین صاحب کی افاد کے صرف آٹھ ماہ بعد وہ بانوے سال کی عمر میں افاد پا گئے موئین اختر کے دو بھائی اور بہن اب بھی ماشاءاللہ حیات ہیں موئین اختر صاحب مارڈلڈ کلونی قبرستان کراچی میں سبردے خاک ہیں حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم دی چلے تم بھی چلو شلطی دہے دندگی بھائی کسی بھی ملک میں عدلیہ اور میڈیا دونوں کو آزاد ہونا چاہیے ہاں تو بھائی تم کر لو تم اگر کروا سکتے ہو تو تم کر لو حکومت کے بس کا تو نہیں محترم جی پاکستان ایک آزاد ملک ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے جی بیوٹیفول بھائی موبارکو یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دنیا میں کیا بیان دیا ہے آپ نے پاکستان ایک آزاد ملک ہے